اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے اللہ پاک ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤ آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں ویلوٹ کرتہ سٹائل ڈیزائن آئیڈیاز کہ ویلوٹ کے کرتہ کرتی ٹوپ سلیف دامن چاک نیک لائنس یا اپنے سائیڈ فیٹنگ یا سائیڈ چاک یا پوکٹ کو کیسے کیسے آپ ایم بیلیٹ ایم بروائیڈ ہینڈ میٹ ورک میشین برک یا لیسز یا سمپل طریقے سے کیسے بنائیں گی اس طرح کی ویڈیو سے پکس کے ذریعے سٹیچنگ کے آئیڈیاز ملتے ہیں اور ڈیزائنگ کرنے کا بھی آپ کو ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ایک ہی ویڈیو میں فیفٹی ون کے قریب تصویریں دیکھنے کو مر رہی ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی چند آپ کو ہو سکتا اچھی لگ جائیں اللہ کرے کیونکہ ہر طرح کی لیسز اور بروائیڈی اور پیچیز اور موٹیوز اور مختلف ٹائف کی میٹریزل سے آپ اپنے ویلوٹ کے سوٹ خوبصورت بنا سکتے ہیں جس میں زیادہ تر آپ کرتے کے سٹیل دیکھیں کرتہ ہر طرز میں بنایا جاتا ہے سائیڈ میں بٹن لوپس اور جو مارکٹ میں فینسی جو لوپ بٹر ملتے ہیں یا آپ جی نے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں لٹو سے ملتے ہیں گول گول جو لٹکن بھی ہم بکسر بناتے ہیں ان کو بھی آپ سائیڈ پہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے لگا سکتے ہیں جو پرل کے بھی بنے ہوئے ملتے ہیں سٹون کے اور مختلف میٹریل کے گوٹے بغیرہ کے ان سے آپ نیک لائن کی پٹی میں اور سائیڈ سیلٹ اور سائیڈ چاک اور سائیڈ فٹنگ میں یہ دیزائنگ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بازو میں بھی جس سے کہ ہم کوئی سیلٹ بناتے ہیں فٹنگ کا اس میں بھی آپ اس طرح کے بٹنز اور لوپ اور یہ اس طرح کی بولز وغیرہ لگا سکتی ہیں کیونکہ ویلوٹ فیبریک ایسا فیبریک ہے جو ونٹر سیزن میں ہی کیری کرنے پر اچھا لگتا ہے کیونکہ موسم کی مناسبت سے ہی فیبریک جب کیری کیا جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اب ظاہر ہے لون کو ہم ونٹر میں نہیں پہن سکتے اور ویلوٹ کو ہم سمر میں نہیں پہن سکتے تو ویلوٹ ایسا فیبریک ہے آپ جب کسی ایورنز میں پہنتے ہیں آپ بہت ہی پیاری لگتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کے کلر بہت پیارے ملتے ہیں ہمیں اور اس پہ اگر ورک کر لیا جائے کوئی زری ورک زردوسی ورک کورے دبکا نقشی کا پھر تو یہ پارٹی ڈریس برائیڈل ڈریس اور مختلف ایورنز کا ڈریس بن جاتا ہے فینسی ڈریس بنانے کے لئے آپ اس طرح کی بنی بنائی جو زریور کی لیسز ہیں وہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں ان سے بھی ڈریس کی لک بہت ہی پیاری لگتی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو جتنی بھی ڈیزائنز دکھائی ہیں یہ مختلف انداز کے مختلف برینڈز کے ڈریسز ہیں مختلف ایکسپٹ کے سٹیچ کیے ہوئے یوٹیوبرز کے کیونکہ میں اپنے چینل پر ویلوٹ ڈریسز کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ اپلوڈ کر چکی ہوں کہ ویلوٹ کا کرتا ہمیں کیسے کٹ کرتے ہیں ہم کس طرح سے سٹیچ کرتے ہیں اس کے نیک لائنز اس کے سلیو ڈیزائنز اور اس کی فیٹنگ کرنے کا میتھرد اسے کٹ کرنے کا میتھرد کس طرح سے ہمیں ٹراؤزر اور اس کا بیل باٹم یا ٹراؤزر پینٹ سگرٹ پینٹ ٹائٹ پینٹ یا بیل باٹم یا ٹولپ شلوار دھوتی شلوار کوئی بھی آپ ڈیزائنز شلوار بنانا چاہیے بنا سکتی ہیں کیونکہ ویلوٹ فیبرک میں بہت سارے سٹاف آئے ہوئے ہیں جیسے سٹریچیبل جرسی فیبرک میں اور مختلف جورجٹ فیبرک میں کوٹن فیبرک میں ایک باریک سی ویلوٹ آئی ہے بہت ہی ہلکی پھلکی لائٹ ویٹ وول دیکھ کر ہمیشہ آپ چوز کیا کریں ویلوٹ کا جس کا زیادہ وول گھنا گف ہوگا وہ ویلوٹ اتنی پیاری لگے گی جو کہیں کہیں ہلکا پھلکا سا چھیجا چھیجا سا یعنی کہ دور دور سا مطلب میں آپ کو سمجھانے ہی پاری دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو بہت گف اور فلفی فلفی سا ہاتھ لگاتی پتہ چلے واقع مخمل ہے وہ لیجئے اس سے اس طرح کے دیکھیں کرتے کتنے پیاری لگیں گے یہ پرنٹیڈ میں بھی آیا ہویا ہے شیل پرنٹ میں بھی گلیٹر کے ساتھ بھی ایمورائیڈڈ بھی پلین بھی فینسی بھی آپ مارکٹ جائیں گے آپ کو گلیٹر کے ساتھ والا ملے گا ایک میں بادلہ تلے کی تار ہوتی ہے اس کی بنتی والا ملے گا وہ رات میں آپ جب پہنتی ہیں اس کی شائننگ بہت زیادہ نمائیات تھے دارک کلر جتنے زیادہ دارک کلروں کا اس میں وہ اتنا ہی پیارا لگتا ہے سپیشلی محرون اور بلیک اور ڈارک بلو اور ڈارک ڈارک جتنے بھی شیڈ ہیں کیونکہ جتنے بھی ویلوٹ کی کلر ہیں میں تو سارے ہی پیارے لگتی ہیں جی دیکھیں پوکٹ اس طرح سے اور سلیوز کی ڈیزائننگ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں